دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ابھی نیتا عجیدیوگن اور سلمان خان کی سال 1997 میں ریلیس ہوئی فلموں کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ ہم جانیں گے ان فلموں کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سال 1997 عجیدیوگن کے نام رہا تھا یا سلمان خان کے نام رہا تھا تو دوستو آپ بنے رہیے گئے اس ویڈیو کے ساتھ تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عجیدیوگن کے بارے میں تو دوستو اگر بات کریں بولیوڈ کے سنگھام عجیدیوگن کی تو عجیدیوگن نے سال 1997 میں ٹوٹل دو فلمیں کی جس میں اتحاس اور عشق جیسے شاندار فلمیں شامل تھی دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عشق فلم میری فیوریٹ فلموں میں سے ایک ہے اور اس کو جتنی بار بھی میں دیکھتا ہوں مجھے بہت مزا آتا ہے یہ فلم جتنی بار دیکھوں مجھے بہت مزا آتا ہے دوستو اگر آپ کو بھی عشق فلم پسند تھی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا دوستو اگر بات کریں ان دونوں فلموں کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو ان دونوں فلموں نے لگ بھگ 31 کروڑ روپے کا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا جس میں عجیدیوگن کی اتحاس فلوپ ہوئی تھی اور اس فلم نے 6 کروڑ روپے کا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا اور عشق فلم سوپر ہٹ ہوئی تھی اور اس فلم نے 25 کروڑ روپے کا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا تو چلی دوستو بات کرتے ہیں سلمان خان کے بارے میں تو دوستو اگر بات کریں بولیوڈ کے دبنگ خان سلمان خان کی تو آپ کو بتا دی کہ سال 1997 میں سلمان خان نے بھی دو فلموں میں کام کیا تھا جس میں اوزار اور جڑوہ جیسی شاندار فلمیں شامل تھی اور ان دونوں ہی فلموں نے باکس آفیس پر جم کر کمائی کی تھی حالانکہ اوزار فلوپ ہوئی تھی اور اس فلم نے 6 کروڑ روپے کا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا اور جڑوہ ہٹ ثابت ہوئی تھی اور اس فلم نے لگ بھگ 13 کروڑ روپے کا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا اور اگر بات کریں ان دونوں فلموں کے باکس آفیس کلیکشن کی بارے میں تو ان سلمان خان کی ان دونوں فلموں نے لگ بگ 19 کروڑ روپے کا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا تو دوستو اس طرح سے پتا چلتا ہے کہ سال 1997 عجیدیوگن کے نام رہا تھا اور بولیوڈ کے کنگ عجیدیوگن حسابیت ہوئی تھی تو دوستو آپ ہمیں کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان فلموں میں سے کونسی فلم زیادہ پسند تھی میں پھر ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تانکیو